بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہکا نابدو و ایہکا نستہین اہدن السراط المستقیمہ سراط اللزینہ انمت علیہم غیر المغزوب علیہم وللزالین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد آل محمد و اجل فرج آل محمد باواز بلند صلوات دعائے بارس کائنات تولہ ترہیا قبول فرماؤ بانیان دا پر خلوص احتمام بارم بادشاہ اپنی بارگاہ وید قبول فرماؤ مومن مومنات جو بیمار ان مالک صحت لے مرہومین دے اللہ پاک درجات بلند فرماؤ بادشاہ دا زہور ہوئے بی بی دا گھر وسے تواریاں ساریاں اکھاں لیکن صلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کرا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اچھی صلوات پڑھ سو بابا اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم سلوات الحمدللہ وحی رب العالمین صلاة و سلام علی اشرف اللہ اللہ علیہ و المرسلین سلوات و علا خیہ و وزیرہی و خلیفتہی و ابن امہی امیر المومنین سلوات و علا سیدت جلیلات مقدسہ تاہرت المطہرہ عالمت العاملہ صدیقت القبرہ عالم دفن و نت سرن جدہ دفن ہوئی دھلی ہوئی رات آئی و علا مغزوبات جہرن جدہ لٹی چٹہ نہیں آئی سیدہ تیل نساوال عالمین کھمد کر کے سلوات موسیقی او کاملی ائی فجر دے بیلے بغداد شہر وی چالے آدھے و دن کوئی کہدی مر زندہ نچ گئے دے دی قائدائی چوڑا کوئی جبر نہیں بابا اللہ پاک کب لستہ رکھے لکھ دفع بڑا ظالمہ دن کوئی کہدی مر زندہ نچ گئے دے دی قائدائی چوڑا محسد کے تھی ہاں کوئی رشتہ دار یا واقف ہوئے اندہ آن کے میت سنبھالے نئی تنباد کفار مزدورہ دے کر دے سنناش جوانے یا راجبانے بچے یا رے دے سونے رو پہو ہکمین میں بھی کھڑا چاہا ٹیم تھوڑے سادہ تے ظلمہ باسیاں دے تاریخ دا مو شرما گئے سنوا کے آمو شاکا زمدہ دارائن دے دل تاریخ دا مو شرما گئے آدھا بیا میں نے چوڑا سال تکے دی مولا یا درد جگار کو کھا گئے تیڑے وطا تے انویئے پترہن مزدور جنازہ تیڑے وطا تے انویئے پترہن مزدور جنازہ تیم ہوندہ بابا مفصل پڑھا بس آخری جملہ سنو تھوڑا جیاں اصفہام دا تاجرے جننا ایوب اہدن اے ادھا سلسلہ تجارتی چو میں بغداد دے زندال خانے دی اسے گلی چو گزران جتا رضا دا بابا قیدی آئی اچھا زوار بیٹھیں کئی دیکھا ہے اسے نے میرے مولاد قید خانہ بابا چار مربع فٹ تے مشتملے سارا ایو کجھے تے دو دو فٹ وچ سلاخہ ہیں اللہ جانے کینے گزارنس مکمل مولاد جیڑے لکھن نا سا پڑھ سکتے ہیں نا تسا سن سکتے ہیں بہن بڑا مظلوم موسیٰ قاظم سیوے مقاتل بابا لکھ دیں صویرے بیا جلاد آویا دیگے ریلے بیا جلاد مغربین تو بیا جلاد ظلم کرے نا سیدہ دھائیار میرا جرم ترسو بس میں ہی جملہ پڑھنا ہے یادہ میں گزرا میری کنڈ پیچھو حق علیہ یہو ایک دفعہ پچھا والا مرید علیہ یادہ میں کھڑ گیا وقت میں سوچے میلے تھا واقفی کوئی نہیں بابا یادہ میں لوکا دمچائن وقت حق علیہ بے پروائی نہ کر والا یادہ وقت میں آسے پاس رچھے وقت میں آکھے کہیں بیدہ نہ ہو سی ادھا جائے لے تری دی حق علماری زمین ہلیے میں کوئی اکز یار والا تیرے کل منگدہ تک کجھنا بابا یادہ میں نال علیہ بغدادی کل کچھ ہے ای میرے نا دی حق علم کون مریندہ بغدادی یاد میرے پاس دیکھ یادہ یار تو مقدر دا سکندہ رہے ادھے اوکی میں ادھے جیڑا کہہ دی تا کو حق علم پی مریندہ ہی کچھوڑوں سال ہے آج تا ہی کہیں ویندے ہوئے کوئی ہی سڑا کوئی نہیں تیرے مطا سمجھے نا بھائی قیدی غریب انت تیرے کل منگ سی منگاڑا لا نوی میں کو لگ دا ہے تا کو کچھ دین دے تیرے بچڑے جی من بھائی درو پی اے ادھے میں واللہ میں لٹھا ایک شریف قائدے اتے سی خین پاساکالسلا خین رکو دی حالتے یہ میں سر چاہ کے میرے پاس دیکھ کے سنیاتا نوی بے پروہی کی تی ہوئے نا ایوب آدھے میں حد بدن میاں کے قیدی تو میرے نا تکی میں واقفے میرے پاس دیکھ کے آدھے زمانہ میں کو قیدی سڑے تیرہ حق نہیں بنا اللہ بھائی تیرے بچڑے جی من بسم اللہ سید آدم ایتے کو اپنا سردار کر کے جب بلے نا تو سا میرے نا تکی میں واقفے میں کو آدھے نا دسا یا وہ گل سان جڑی چھوٹی دیکی تھی ہوئی آدھے میں حران تھی گیا میاں کے جلدی کر میں کو اپنا تعرف کرا میں کو فرمایا نے کنا مدینہ گیا آدھے میں سر جھکا ہے میاں کے بادشاہ میں گیا تنا میں تر رہا کہیں دیکھو لاتھے جان دا اسے میرا ستوہ امام موسیٰ قاظم میں ہوں دا ذر خرید غلام ہوں جنب آدھے گھر اٹھویں بادشاہ دی آمد تھا یہی نا رضا دی خوشیت میں کو ازاد کی تان میں ڈویں اتنا لائن تے رکھے ہیں میں آکے تیدی نوکری کی تیم ہن کہیں دنیا دار دین اکرام میں کو دعا کر اللہ وسیطہ رزقی حلال لے میں کوئی کہ شرفی ہیں دی تھیلی دی تیانے میں کو فرمایا آنے وان تجارت کر اللہ تیرے کاروبارج برکت پیسی سیدہ دے ہنکڑاں گیا آدھے ستمہ سال نہ گیا سیدہ دے کیوں نے گیا آدھے ہن تا مدینہ اجڑ گئے میرا امام کی نہیں کہے دے میں گلیندہ ودہ میں کو لفدہ نہیں تو بے جرم کہتی دستے دعا چمنگ میرا امام میں کو لفدہ ہوئے میں تیریاں کہتا رہا کر ویسا تُسا چپ کر گئے ہوئے میرے امام پیشانی تو وال ہٹا ہے تو فرمینہ دیں جار سنان سکتا ہے ہاں تا موسیٰ قاظم جنگ لے تھے ٹکر مار کیا تھے قید قین کی تھے مدت کتنی تھی گئی یہ جرم کہہ رہی سیدہ دے جرم ہے اے میں بطول زادا قیدی نانے دی امت کی تے او میں دھیر مدت تے جرم رنگی تون پیا لے دھائیں میں چونہوں سال میں بھائی کھڑا میں بسم اللہ کرام بھائی سونے سونے آس ہوا گئے آدمولہ میں گھر نہ ہوئے دا میں اتھائی رہاں دا میں کرایت مکان گھندا میرے کل بڑا مال دولت زر میں گورنمنٹ دے خزانے جمع کریں دا میں تو والیاں قیدان چھڑو گئے دا سیدہ دے یاد اس وقت شرن حرامے میں کائنات دا اماما تو کوشش نہ کر میری رہائی دے کاغذات بن گئے مولا کلیں کلیں چھڑ سنی سیدہ دے مہینہ کیڑے آدھے جمادی یسانی چڑھ دا رجب غریب آدھے اے لاہمین تبھاوین نلہمین پندی رجب صبح دے ٹائم میری آدھے چھڑو ایسا تیری بچڑی تیوین بھائی روانا آدھے مولا میں گھار محمدہ کرایت مکان گھننا صبح و شام توالے بستے سونا جی ہیں کھانا گھنا ساں سونا مشروبات گھنا ساں تسا ڈاڑے نحیف تھی گھرے بندی رجب پڑے نئی نیڑے آگئی ہے توالیاں کہہ دیں چھڑ سن میں محمل بنا گھنا ساں جو گھوڑے دی سواری دے کابلی تسا میں کو نیوے لگ دے میں تو اکو محمل اکبل ہے ساں آب مہار چن پیساں گھن ویساں مدینے توالے دروازے تے محمل وائن بلہیساں تسا لے کے گھار ویسو بیبیاں کجھ سے سو تیلیاں دھییاں میں کو دعا کرے ساں سیدہ دی یوب میڈیاں دھییاں سارے منڈالا کو ہارے دے دعایں کرے دیئے میڈیاں بہرنیئن تیلیاں نرومن تنگھار والوائن تیلی نکی دھی ودی اداس توالے بچڑے جیمن ست کا رسول دی دھی دا اچھا ہائے مولاد میں کو جو گھار بھیجیں دے ویبات میں کتھا ہوا کڈھا ہوا پاک بیبیاں دے برکے بچڑاں دے سونے سونے امامے تے لباس اپنی پسندہ لباس رسو توالی دال نال میرے کو بڑا رزقے سیدہ دبیہ کو جھنانے پنجی رجب دیگر جائے لے ڈھل پوئے نا پل بغداد تے ہک کفن گہن ناویں الحمدللہ سونے امس ہوا بس میں ہک ہے چھاندامی لڑی ہو کوئی حیرانتی کیا دے مولا کفن تا موئے واسطے ہونے سیدہ دیتے کو ٹائم نسیس بزرگان گرامی ٹرگی آیوب مسلمان ترہ ترہ دے منصوبے بڑھائے بھے کہیں طریقے موسیٰ قاظم دنیا چھوڑ ونیا اللہ دانے انہ کو کیا دھائی مل امام بھا آخری منصوبہ ہے ہی بابا آنگورت زہر ملایا نے سندی دروغے کو لتانے ون قیدی کو کھوا سامنے گھنہ اے قیدی حاکم وقت توفہ بے جئی ہیک دانہ ترور کے موچ گھتنے اے ظالمہ دے بائے کھا سیدہ دے کیوں کھوئے میں اعلان تھیا دے مل حاکم خوش تھی سی سیدہ دے تیری حاکم دی خوشی واسطے دانہ بہوئے سیدہ دے ظالمہ آہیا کر میری قیدی مدت لیک اپنے زہر دی شدہ تھی لیک میری انت دی ہے دور میری بچڑے دور میں کتا ہی تھا پانی دے وانا لائی کوئی اللہ بھاویں تسا بس ہو بابا بابا جگر تے اقبال گئی کوئی ظالم زہر آئی اچھے چولن سال دے عرصت سیب مکاتل لکھ دن قیام کی تست رکوئیت نمازی بیٹھے ہو رکو کی تست رکوئیت بابا سجدہ ڈتہ ست رکوئیت اچھے آج رات آئیے نا چوی پنڈی رجب دی درمیانی رات جائے لیں مغربین پڑھئیے اس لئے بہہ کے پڑھئیے اچھا میں آکے بہہ کے پڑھئیے تُسا چپ کر گئے ہو سیخہ کا ہٹا بھی دیا ہے اللہ گوائے ازاد آ رہا ہوں سیخہ کوئسے گھن دیا رہیے میں بسم اللہ قرآن تیرے سید بیٹھی ہو جائے کوئی زہر مل ونیا نا اون دیا دو خیشہ ہونین حسرتہ ہونین ایک ٹھنڈا پانی دوجہ ترپن دی جا کھلی میں ست کے تھی وہاں پانی گرام آئی ترپن دی جا آئی کوئی نہ شکین کرائے مریدہ لے بہندہ بہندہ مغربین بہہ کے پڑھئیے تیری ادھی آن دے پردے آن بابا آدھے میں ہیں جو رات ڈھل پئی نیدر لانتی کو نہیں آن دی حارون کو مومن دے قاتل کوئی بابا نیدر نہیں آن اور رات کو جہیں تبدیل کریں دے سکونوں دا مک بین دے تے اے ہائی امام دا قاتل بطول دے پتر کو زہر روائی بیٹھائی ایمالاون دا سکون مک کی آئی سندی دروگے کو سرکیا دے پتہ کار دیکھا کینے پہ نپ دیسی سادات و مومنین اے دروگ آوے فنماز پڑھی بیٹھائی میں سد کے تھی وہاں تے رو رو کیا دا بیٹھائی داڑا سجا ہاں ہاں میں داڑا اکھا قیدی میری یوک ہی ہے لیکن میرے نال بھیڑی تو کوئی نہیں میرے نال دھی آئی قید پیڑی میں سد کے تھی وہاں تیڑی قید سندی سامنے آئے قیدی سلام سیدہ دے میری سلام کی میں پہنی پہ دی آئی سیدہ دے بچ تا تھوڑی گئی گلان دا داکیرہ سنیے کر سیدہ دے دروگا ہر حکومت ہر قیدی دے جائز مطالبات مندی چوڑویں سالے تُساں گرم لیتا ہے میں ٹھنڈا نہیں منگا تُساں ترہ ترہ دی کھانا نہیں لیتا میں مطالبہ نہیں کیتا آئے دے میرے ایک مطالبہ بان آئے قیدی حکم کر سیدہ دے میری زیور لہا حیران تھی کیا دے زیور سیدہ دے لہا آئے کن میں نے سیدہ دے گھار تُساں چپ کر گئے بھاویں ظالم دشمن آئی آئے ہیں تیڑا گھار ہے بسم اللہ کلام بھائی سیدہ دے میرے او گھارے جی تھا رسول رکھ دے میرے او گھارے جی تھا تطہیر تواف کرے دی میرے او گھارے جی تھا ملائک تواف کرے دی کہہ دی تے گھار کیوں میں نے سیدہ دے دھییاں تے پتران کو ملان حیران تھی کہ تیرے پتر ہیں سیدہ دے پتر میرے انہی ہیں آدھے تے کوئی چوڑویں سال ہے تے کوئی ملان تک کوئی نہیں آیا غریب دروہ نہیں بھینی کل بار ہنٹو رہا دیں نہ میڈوائیں نہ بھینی دو بھل گئیں نہ میرے پتران تے دیواراں بڑ گئی ہیں نا ظالمہ میں صد کے تھی وہاں اے آدھے کہتی میں تیرے زیور نہ لہا سکدا تلوگا راویے اے آدھے اچانک میں رو لٹھس جلالی چھائی بات شاہ دا چہرہ فرمین الظالم تے کے سمجھے میں تو ہاڑا کہہ دیا میں تو ہاڑا کہہ دیا اگر تھوڑی جے دے لہاں یا تو میں دہیا کو ملا وہاں یہاں دے دا پیامی جیڑا بہ نہیں سکدا اٹھی کھڑا بہیک وین سنو اتنا حکم بابا راضی راضی میرا امام جی میں پکھی کو گھاز لگ دے تلوگا دے زندیران دو لٹھے تاوک بیڑیاں دے پاس لے کیا دل مدد دے سنگتی تھوڑی جائیں دے لہے ونو میں دردہ ماریاں دے سر چمہ وہاں جیڑے دھیاں لے بیٹھی اور دروگا دے زندیر چھنے کے پرے ون پھے میں ڈٹھائے تک قیدی غیب ہو گئے مہران تھیں اللہ جانے گی یک میں یہ رویں واسٹے بیٹھی اور رات دھلی ہوئی آئی اللہ گوائے مریدہ لے اجازے امام تلال میڈا امام اپنی پاک حلی لیچائے ممبر دی قسمیں رضا دیمام مسلح چھوڑائے دویا قدمہ تلال کیا دی بسم اللہ قیدہ چھوڑ گئے سیدہ دے نئی رضا دیمام کل چھوڑ سر میں کنڈا سا میری اندھیاں کن گئی ہیں ہاتھ بن کیا دیے سرداری تھائیں کھڑو میں جگہ نہیں ہا سیدہ دے جگہ میں نہیں جاگ سر میرے سکھنے لے چھر میری اندھیاں مروے سر جیلے دو مرے بیٹی ہاتھ بن کیا دی آج ہو گئے جاگ سے نیسائی توانے سکھا میری پسی سیدہ دے جدہ دیمام میں آیا نوم میں آلواناں میں کن سوڑیاں دے کھڑے اللہ گوائے بیبیاں دیے جدہ دے تلگہ پسٹا تلائی سر دیا بسم اللہ باہ بھرادہ بابا تیری اندھیاں مغربین چپڑے نا ہلکا بناو کے بہن نینا جیلے دے تیری پیاری دیے شہدادی ایک قوم تیرے دکھانی لاکری کرے رونے رونے مجید سمجھے سیدہ دے میڈا ہتھنا پتھائیں گے جل جتھا میری اندھیاں ستیوں گے جوڑی بناوے جڑی دعا جراب دا صدقالہ مستقاب چکرے سی رونہ لے لوگوں میڈا امامی میں بیٹے جو میں نمازی تشاہتے بہانے ایک نبی بی در ساتھ چھوڑے وقت میں دی پیشانی چھوڑے بی بی ہی گگ دے مونے ہلا کیا بھی اچھا گو مددہ تک قیدی بابا مل رہا ہے واہ واہ جوانی ہوئی بچہ جنابِ رضا تشریف گھنے بچڑے کو ہانا لائے انہیں دستورِ امامت رموزِ امامت رضا عباد شاہ کو منتقل فرمائے نے ایک ایک شہزاد ایک ملین کوئی آدھی بابا جڑا دھگی ہیں نیدر نہیں آن دی کوئی آدھی بابا بستر چنگا نہیں لگ دا کوئی آدھی کھانا چنگا نہیں لگ دا جڑے میڑو ڈے دے بیٹیوں میڑا امام ترہ لگئے بی بی اموہ لگئے آدھی ارزاد بابا آخری گلدہ ساتھ بے شکٹو کوئی آدھی بابا آخری گلدہ 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 بابا آخر جو لیاں پڑا گیا دیا ہوتا 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 ہے مجھے دنان تے پاپ دھارے واہ 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 دنوں میرے مولا دے جنازہ دروگا دے میں جیٹھے دولے ہوں اے زیور پہتے نہیں اللہ گواہ اے زیور پہی بہتھا ہی موسیقی 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 موسیقی